بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیاض مساری آج ہم بہت ہی یمی اور بہت ہی تیسٹی بنا رہے ہیں چکن سیڈوچ تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ کیسے بنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے لیے ہم نے چکن کو بوائل کر لیا ہے درک کا پیسٹ ڈال کر اور دو تین لونگ ڈال کر تو ہم نے بوائل کرنے کے بعد اس کو ایک پلیٹ میں رکھ لیا ہے اب ہم اس کو یا تو گرائنٹ کر لیں گے یا اس طرح سے چھوٹا چھوٹا کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے بھی ایسے کر لینا ہے تو یہ کرنا جاتا مشکل نہیں ہے بہت سانی سے ہو جائے گا جب گوشت کو زیادہ بوائل کریں گے تو یہ کام سانی سے ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ہم یہ جو چکن ہے اس کو ہم ایک بول میں ڈال لیں گے جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ان کا شکریہ اور جو چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیوز میں تعلیق کوئی بھی سوال پوچھنا ہے تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں آپ اور سوال کا جواب ملے گا اب ہم اس کے اندر ڈال لیں گے دو سے تین چھٹکی کالی مرچ آپ سوید مرچ بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس سوید بھی ہے یہ بھی ڈال دیتا ہوں تقریباً دو چھٹکی یعنی کہ ٹوٹل آپ نے اس میں ڈال لیں گے تقریباً تین سے چار چھٹکی آپ نے ڈال دینی ہے کالی یا سوید مرچ جو بھی آپ کو ایویلیبل ہو یا جو آپ کو سند ہو اور اتنا ہی اس میں ہم نمک ڈال لیں گے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم اس کے اندر ڈال لیں گے مایونیز مایونیز آپ نے اس کے اندر پانچ سے چھٹکی میں ڈالنی ہے یہ جو چکن سینڈویچ ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور یہ بہت ہی بچے اور بڑے شوق سے کھاتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو اب ہم نے اس کے اندر مایونیز کو ڈال دیا ہے اب اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ نے اس کو ایسے اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ جتنا بھی چکن ہے وہ اس مایونیز کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے تو یہ دیکھیں جو ہمارا چکن ہے مکس ہو چکا اس کے اندر اب ہم نے کیا لینا ہے اب ہم لکھ لیں گے سلائس اور اس کے اوپر ہم نے یہ مایونیز لگا دنی ہے جو چکن مائونیز بناوا ہے اس کے پر لگا دنا ہے اور اچھے طریقے سے لگانا ہے کوٹنگ برابر کرنی ہے اور اس کے چارے کونے کی طرف برابر لگانی ہے یہ سینڈوچ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے بہت ہی ہیلدی ہوتا ہے آپ اسے ہفتے میں ایک دو بار لادوی منایا کریں یہ بہت ہی سٹیلیش ہے اس کو بہت زیادہ لائک کیا جاتا ہے تو بہت سے دوست رویسٹ کرنے سے اس سینڈوچ کو بنانے کا ہے تو میں نے کچھ آج کیوں نہ بنا دوں تو یہ دیکھئے ہے اچھے طریقے سے لگ چکا ہے سارا چکن اب ہم اوپر دوسرا سلیس رکھ دیں گے اور اس کو درمیان سے کٹ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے آپ چاہے شام کے خانے کے ساتھ کھا سکتے ہیں لنچ کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بچوں کے ٹیفنٹ باکس وغیرہ میں بھی سید بیش سکتے ہیں یہ بہت ہی ہیلدی ہوتا ہے بہت ٹیسٹی ہوتا ہے بچے اس کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں تو یہ لیجئے دیکھیں کٹ گیا ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا لگ رہا ہے کتنی اچھی لکھ ہے اور کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے میں نے کور سلائز کو ایسے ہی مائنڈی سے لگا لیا ہے اور اس کے اوپر لگا رہا ہوں ٹیمٹر آپ چاہے تو اس کے ساتھ کھیڑے بھی لگا سکتے ہیں اس سے بھی اس کا ٹیسٹ اور زیادہ بہت ہی ہیلدی بھل جاتا ہے میں نے اس پر ٹرماتے لگا کر دکھا رہا ہوں آپ کو آپ نے بھی ایسے ٹرماتے لگانے ہیں اور اوپر سلائز لگا کر اس کو بھی بلکل ویسے ہی کاٹ لینا ہے جیسے دوسرے کاٹا ہے اب اس کو بھی کاٹ لیتے ہیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ایسے اوپر سے بکڑ لینا ہے تاکہ یہ بکھٹے ہیں ویڈیو آپ سندھ آ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو سے مطلق کوئی سوال آپ سوال پوچھ سکتے ہیں آپ کو ہر سوال کا جواب انشاءاللہ ضرور ملے گا تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ کتنا اچھی لوک آ رہی ہے کتنا ٹیسٹ لگ رہا ہے تو چلتا ہے اس کے فائنل لوک کی طرف تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں کتنے ٹیسٹ لگ رہے ہیں آپ چاہے تو اس کے لئے سیلیڈ بھگا یوز کر سکتے ہیں چاہے تو نہ یوز کریں آپ کی اپنی پسند پر ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی یونک کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ